اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں قیامل پرکشن ان کا ایمان ہے اپنے مذہب کے مطابق ایک تو ہے نا کہ بے دین لوگ جو دیر ہی ہیں وہ بھی اپنے اچھے ایسے کام کرتے ہیں اس پسارس کو ان کو تو کیا ملے گا جب وہ آخرت کو مانتے نہیں جنت چاہتے نہیں تو اللہ خام خواہ ان کو جنت جاتا رہے اگر کہا کر یہ مانتے ہیں نا بیچارے تو ان کو پھر دو شکروں میں اللہ تعالیٰ اس کا صلاح دیتا ظلم نہیں کرتا ہوں سے یا تو دنیا میں ہی انہیں برکت مل جاتی ہے زیادہ مال نصیب ہوتا ہے لوگوں میں نیک شورت ہوتی ہے عزت ہو جاتی ہے یا پھر آخرت میں ان کا عذاب ہلکا ہوگا جہنم جو نا اس کے وارڈے کی جیسے نہیں کوئی بہت سخت عذاب میں پنصیب ہے بہت ایسے ہوں گے جن کی ایسی لیکیاں ہلکا معمولی عذاب برچ ان وارڈوں میں ہم کو رکھا جائے گا نجات نہیں پاسگا نجات تو تب ہی ہوگی یا رضور کو مانے مالا نا اسلام ایک بکس وغیرہ اگر خرید کے کسی کو دیں آگر ڈنیٹ کریں یہ بھی صدقہ خرات میں یا زکاة میں شامل ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک اگر کچھ ایک چاک رہتا مرخوض نہیں خرید سکتا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا جین کے اشاعت رب یہ سب جہاز فیس بیلہ فیس بیلہ کا لحظہ نا وہاں کتال نہیں کہ جنگ مجاہدین کو اصلات چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے مساجد اور مسارس امام راضی لکھتے ہیں کہ کیسے نے یار اس کو بنگ کیا فیس بیلہ صرف مجاہدین ہر وہ کام فیس بیلہ جو لوگوں کی اپنی غرض نہیں ملت کی گئتے ہیں مسلمانوں کا فیضہ دین کا فیضہ اس کے لیے لیبریڈیاں مساجد مدارس جہاں ضرورت ہو یہ نہیں کہ ملے میں پہلے مساجد خامخواہ ایک دیر ہی کی مہت ضرورت ہے وہاں نہیں بنا سکتے مساجد کی بنا مدارس بلکہ سرائیں بھی اگر بنا دیں بستیوں میں اور شہروں میں کہ سرائیں ہو وہاں مدازم ہوں کھانے پکتے ہوں غریب مسافر آ کر وہاں ٹھہر جائیں یہ بھی تھی بہت بڑی مددہ یہ بہتری کیا کہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں زیور کی زکاں زیور کی زکاں ہے یہ جا جان چڑھتے ہیں کہ یہ عزیز علماء یا دوسرے امام جو نا ابو نیفر ہم تدر لکے رہو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں زیور پر ذکات نہیں وہ ساری حرشب صاحب ضعیف رہتے ہیں جن میں حضور نے کہا کہ دیتی ہو ذکات نہیں درمیز پسند کرتی ہو کہ پھر آگ کے کڑے پڑے ذکات دیا گیا انہوں کو پکا کہا جو پکے ہیں عزیز علم نا صاحب توفظ راضی ہونے پر انہوں نے کہا یہ دب حضیثیں صحیح ہیں ذکات کے پارے میں ذکات کیوں نہیں مانتے ہیں امام ابو نیفر ہم تدر لکے مجھے سونا چاندی کسی شکر میں ہونا زیور ہوں یا ڈڑے ہوں دینی مولانا یہ جو ذکات ہے اس کو ٹیکس کہا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیکس بھی تو ہم گورنمنٹ لیتے ہیں نا زبردستی ہے اپنا انتظام چلانے کے لیے تو یہ جو ذکات ہے ٹیکس کہہ جانا کونٹوں نے بڑی بات نہیں ہے لفظ کا فرقہ مجھے جو حال ہے نا ٹیکس کے بارے میں لوگوں کا بھی ذہن ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بوجھ ہے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں املا بھی رشو ذکات ہے یہ ذکات بھی اگر اس مد میں چلی جائے پتہ نہیں اس کا احترام بھی ختم ہو جائے اس کو جب عبادت کہا جاتا ہے نا پھر وہ ذہن میں کچھ اور بچ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے سواب ملنا ہے نہ کریں گی گناہ عبادت سے کچھ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے ٹیکس سے جو ہے نا ٹیکس چوری نہ دینے کا حرادہ وہ سارے برے اور فاصلی کام دوتے ہیں پھر جہاں وہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس عرم میں یعکوب صاحب لے کر سارا کھا پی جاتے ہیں کوئی غریب کوئی میسا